ہم لے کر آہیں کراچی کے آنے والا بلکہ کراچی نہیں پاکستان کا ابرتا ہوا ٹیلنٹ ابرتے ہوئے چان سے پیارے پیارے سے ننے ننے سے بچے جو کہ ہمارے صدر موجود ہیں اور دیفنس جی منا رہے ہیں اور میرے پاس بہت ہی پیاری سی ایک بہت ہی خوبصورت سی چار سال کی پاکستان کا نیو ٹیلنٹ جو کہ صرف چار سال کی ہے اور اس نے پورے پاکستان میں تباہی مچائی بھی ہے اس سے ملواتیوں اس کا نام ہے آیت اسلام علیکم سلام علیکم کسی ہے آپ ٹھیک ہوں آیت یہاں پہ آکے آپ کو کیسا لگ رہے بہت اچھا لگ رہے آیت مجھے بتاؤ آپ نے ایک بڑا پیارا سا ٹریک گایا تھا سب کو سب کو عید مبارک وہ کیسا لگا آپ آپ کو اس کا ریسپونس کیسا لگا تھا بہت اچھا لگا تھا تھانک یو تھانک یو سو مچ آیت مجھے جہاں تک پتہ ہے آج آپ ہماری لیم کچھ پرفارمنس لے کر آئیے کچھ پیارا سا ملی نگمہ گانے والی ہیں تو سٹارٹ کریں چلیں ہم آیت کی طرف جا رہے ہیں آیت جو ہیں ہمیں بہت ہی پیارا سا ایک نیشنل سانگ سنانے لگی ہیں پاکستان جندہ بات تو اے تو میں ہوں اے میرے وطن تو میری چاہت تو میری لگن میں تیرے ہونے سے آ جاتے ہوں تو میرا گلچن تو میرا جمن تو ہی میرا دل میری جان ہے تو ہے تو تچھے میری چان ہے رہے گا انشاءاللہ تو آباد پاکستان جندہ بات پاکستان جندہ بات جندہ بات توفہ بیوٹیفل ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت آواز اللہ پاک نے آپ کو دی ہے آئیے آگے چلتے ہیں ہم ان کے والد صاحب سے ملوائیں گے ان کی جنڈی کے بارے میں پوچھیں گے اور سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر آپ کا بھی بہت شورٹ ٹائم پر آپ ہمارے ساتھ آئیں اور ماشاءاللہ آپ کی بیٹی جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی آواز خوبصورت ہے بے شک ماشاءاللہ میں آپ سے تو اسی بات کرنا چاہوں گی مجھے بتائیں اتنی خوبصورت بچی ہے ماشاءاللہ آپ نے اس کی جنڈی کیسے سٹارٹ کی میں چاہتی ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ ہو آئیت نے اتنی ینگ ایج میں اپنے آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا اسٹیبلش کیا آج صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا آئیت کو جانتی ہے اس کی آواز کے تھرو اس کا نام بچہ بچہ جانتا ہے ایسا کوئی شخص نہیں تھا ٹک ٹک پہ کیونکہ ایسا ٹک ٹک اگر میں بات کر رہا ہے ایسا ٹک ٹک سٹار ایسا کوئی ٹک ٹکر نہیں تو جنہیں آیت کے سانگ پہ ٹک ٹک نہ بنائی ہوئی تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کی جنڈی میں جاننا چاہوں گے اور دیکھنے والے بھی جاننا چاہیں گے ان کا جو بیسک سٹارٹ کو یہ ہے کہ میرا اپنا پرسنل ساونڈ سٹوڈیو ہے سانگ سٹوڈیو سے سارا جب سے کام کر رہے ہیں تو دنیا کو اسٹار بناتے رہے آج موقع مل گیا بیٹی کو اسٹار بنانے کا اصل میں سانگ سٹوڈیو سے میرا بیسک سٹارٹ تھا جس میں نسرا فتح علی سے لے کے اور پاکستان کی جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ان سب کے ساتھ کام کیا تو یہ چھوٹی سی تھی تو ان کے اندر وہ چیزیں میں نے پائیں کہ چھوٹی چھوٹی سی سانگ یہ یاد کرتی تھی اور اپنے کو بیاتی تھی تو وہاں سے تھوڑا مجھے ہنٹس لگا کہ ان بچی میں مطلب سنگنگ کے جرہ سیم ہیں تو وہاں سے ہم نے کوشش کی تقریب ان کی ایج تھی دو سڑھائی سال یہ گوڈ گفٹیڈ ہے ماشاءاللہ ان کی آواز نیچرل گوڈ گفٹیڈ ہے کوئی آپ نے ان کا کلاسس نہیں دلوائی ہے نہیں کلاسس نہیں ہے پس ان کو گاتے بھی جو سنا میں نے تو وہاں سے پھر میں نے تقریب ان کی ایج میں ایک ناتھ ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا کر کے دیکھتے ہیں تو وہ کی اور جب وہ اپلوڈ کی تو ماشاءاللہ اس کو کافی پذیرائی ملی اور تک میں کوئی دھائی تین ملینٹ کوئی ایک ہفتے میں ان کے ویورز ملے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے سٹارڈی اللہ تعالی کے کلام سے کیا اللہ تعالی کے نام سے کیا تو ایسے کیسے ممکن تھا کہ بچی کے قدموں میں کامیابی نہ آئے مجھے بتائیں تو آپ کو ظاہر سے بات ہے جہاں اچھی چیزیں ہیں وہاں بوری چیزیں بھی ہیں ٹھیک ہے ہمیں اچھے کومنٹس ملتے ہیں ہمیں بیٹ کومنٹس بھی ملتے ہیں تو کچھ ایسا ہوا کہ آپ کے دم سے آپ کو لگو کہ نہیں یار یہ کس نے کیا لگ دیا یا کبھی کوئی فیملی ایشو ہوا کہ بچی کو ابھی سے جو ہے آپ نے میڈیا میں لا رہے ہیں آپ کام کروا رہے ہیں میں ایسا تو کچھ نہیں کیونکہ میری فیملی مطلب بلانگ ہی اسٹوڈیو سے ریلیٹیڈ اور یہ ساری چیزیں ہیں اور ایسا تو ایسا نہیں ہے بے شک آپ مجھے بتائیں آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ کی بیٹی کو اتنے خوبصورت الفاظوں سے نوازا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے ایسا پیرنٹس آپ کو آپ کی وائف کو کیسا فیل ہوتا ہے یار دیکھو میری بچی اس وقت ٹی وی پہ آرہی یا فلان جگہ آرہی اس کو لوگ اتنے خوبصورت ناموں سے پہچانتے ہیں تو بس خدای شکر اور سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے اور بار بار کرتا بھی ہوں کیونکہ یہ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے عزت دینا بے شک تو بس اللہ تعالی عزت دیے جا رہا ہے اور ہم لیے جا رہے ہیں سبحان اللہ زبردست کیونکہ کہتے ہیں اگر آپ ڈاؤن ٹو اردھ رہیں گے تو ہی اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے تو میرے خیل سے آپ کا شکر کرنا ہی آپ کے لیے کامیابی کا رستہ سان کر دیا ہے بہت بہت شکریہ بتائیں کہ آگے آیت کی کیا پہلز ہیں آگے آیت کیا کرنے والوں ہیں آپ لوگ کے کیا سوچا ہے وہ خود کیا چاہتی ہیں آیت آپ کیا چاہتی ہیں پہلے یہ بتائیں آیت خود بتائیں آیت خود بتائیں کیا بننا چاہتی ہیں آپ کی کیا ڈرینز ہیں میں بننا چاہتی ہوں سنگر سنگر بننا چاہتی ہوں ان پیوچر آپ کی کوئی ایسی گوڈ نیوز ہمیں سننے کو ملنے والی ہے کوئی نیو سانگ آرہا ہے یا کوئی نیو چیز کچھ ایسی چیز جو آپ ہمارے ویورز کو بتانا چاہیں کچھ نئے سپرائزنگ ابھی کچھ نہیں ابھی کچھ نہیں سوچا ابھی کچھ نہیں سوچ بتانا کچھ نہیں تو اور آگے کیا خیال کرنے کیوں آیت پڑھنے میں کیسی ہے آیت پڑھاری کا کتنا شوق ہے وہ کتنا ٹیلین ہے سکول جانا پسند ہے آیت پہ سکول جانا پسند ہے آیت پہ do کلنا پسند ہے میکب 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 بس یہ سنگر تیار ہو رہی ہے میکب آٹس بھی ہمارے سامنے بیٹھی ہیں ایسا ہی ہے بہت بیاری ہیں مجھے آپ کی بیٹی سے پرسنلیک لگاؤ ہوتا جا رہا ہے اس کو دیکھ دیکھ دیکھیں بہت 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 بیٹی مجھے بتائیں اب نسکنی آگے کیا سوچ ہے اب آگے آپ کیا چاہتے ہیں آگے کیا ترے آہ ظاہر ہے اب جی سلسلے میں آگئی ہیں تو اس حوالے سے نی نی کانٹن بنا رہے ہیں اور بھی مزید کچھ بن رہے ہیں سارے آپ کی ہوتی ہیں میری ٹیم ہے گھر کا ہی ایسا یہ آپ ہی کر کیا ہے پوری فیملی ہم کہہ سکتے ہیں کہ منٹی ٹیلندی ہیں ہاں ایسے ہی ہے فیملی سے بھی ہیں کچھ میرے فرینڈز بھی ہیں لیرکس والے دوسرے ہیں مزیشن ہوتے ہیں وہ الگ ہیں یعنی آیا کی کامیابی کی پیچھے پورا گراؤن ہے پورا گراؤن ہے بیری نائس بیری نائس اب اب آپ نہیں بتانے چاہیں گے کہ آگے کیا پلیننگ آئیں کیونکہ اب ان کے پیچھے ان کو دیکھ دیکھ کے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں اور اچھی باتیں کریں لیکن وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ اگر پہلے ہی میں بتا دوں کہ ہاں صحیح ہے کچھ سپرائز بھی ہونے چاہتے ہیں اس کے اوپر ابھی ہم کام کر رہے ہیں آیت نے ایکٹنگ بھی کی ہیں ٹیپسیز بھی کی ہیں تو کون کون سے سے ڈراما تھے جو آیت نے کیے کیونکہ لوگ پہچان سے تو ہیں کیونکہ تمہیں سکرین پہ آتنا چہروں سے گزار جاتی ہیں نظروں پہ اسے چہریں لیکن ہم پہ لیکن پہ پہچان نہیں پہتے ملتا ہے ہاں یہ دیوان کی ڈراما تھا دانش دیمہور کی بیٹی بنی تھی تو اس میں ان کا تھا چھوٹا سکتا لیکن دیوان کی ڈراما کیا ہے باقی انہوں نے میڈیسن کے ایڈ کیے ہیں پانچ ایڈ کی ہیں انہوں نے کلٹس کا کیا ہے کلٹس کا کیا ہے اور نیڈو کا کیا ہے تو اس طرح سے کافی ان کا اور کچھ ابھی بھی بلکل ہے بلکل ہے بھائی ہمارے پاس بڑی ہی ٹیلنٹی ملتی ٹیلنٹی جو کی فیوچر کی ایک 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 سنگر ہے ایک سنگر ہے میک اپ آرٹسٹ ہے اور ایک میک اپ آرٹسٹ ہی ہے میں تو آپ کی فین ہو گئی آیا ابھی لائی لگتا کہ ہمیں اوٹوگراپ لینا چلیے مجھے لگتا آپ جتنے سوال کریں گے اور ٹیلنٹ سامنے آتے رہیں گے انکریب ان کا بھی لائیو بھائی ایک ایڈ تکرون لائنچ ہونے والا ہے تو وہ بھی چل رہا ہے بھائی دیکھنے والے یہ نا بھولیں مارے پاس بڑی ہی خوبصورت سنگری ساست ایک 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 سنگر موجود ہے سر آپ سے بھی سوال میں کروں گی کہ آپ نے اپنی بیٹی کو سپورٹ کرا آپ کو کتنے لوگوں نے سپورٹ کرا کہ ہاں ٹھیک ہے چلو آیت ماشاءاللہ تنچا ہونارتی اچھی آوازیں کرو کیونکہ وہی بات انیلا کی جس طرح سوال کر رہا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں چھوٹی بچھی ابھی اس کو نہیں کرو نظر لگ جائے گی اس طرح سے بہت سے آتا ہے دماغ میں لوگوں کے چاہے وہ ہمارے گھر کے بڑے ہیں تو فیملی کا سپورٹ ملنا کتنا ضروری ہے کیونکہ دیکھنے والے آیت کو جو آیت کے فین فالورز ہیں فینز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں سننا چاہیں گے کہ ایک فیملی کی سپورٹ اگر آپ میں کچھ بھی ہونر ہے تو کتنی ضروری ہے ہاں فیملی کی سپورٹ سے ایک تو یہ کہ جس میں ہوں ان کی مدر ہیں ان کا سب سے زیادہ کردار ہے اس میں کہ میں نے کچھ کرنا ہے کیونکہ میں تو اسٹوڈیو کی لائیو میں لوگوں کے ساتھ کام کری رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں کبھی سوچا بھی نہیں اصل میں میں بیسک انہی کا تھا یہ سارا انہی کی سوچ کہ میں نے کچھ کروانا ہے تو یہ کریڈٹ تو میں ان کو دیتا ہوں تو انہوں نے مجھے فیس لائن میں لگایا کہ نہیں اس کے لئے بھی کچھ کریں اور جا تک فیملیز اور ہماری مزید جو بھی فیملیز ہیں سارے تو جب کام چلتا رہتا ہے یہ تو ایک سوچ ہے کہ جب تک بندہ ہیٹ نہیں ہوتا تو بہت سے لوگ بہت سے باتیں کرتے ہیں اور جب وہ اچھا سے کچھ ہو جاتا ہے تو بتانے میں بھی کسی کو اچھا لگتا ہے بے سبری سے انتظار رہے گا کہ آیا وہ کوئی ٹی بی سی ہے یا کوئی ڈراما ہے یا وہ بیگ سکرین پر آنے والی یا کوئی ڈراما ہے میں بہت سے بیچینی سے ان کی نیو کامنگ سون چیدوں کے تزار کروں بہت ساری بشیز آیا بہت اچھا رکھ رہا ہے ماشاءاللہ ایک چھوٹی سی بچی آئی ہے اور اس میں وہ جذبہ ہے اس میں وہ محبت ہے پاکستان کے لئے یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کروں گی جس طرح آیت کر رہی ہے اس کی کاملی سپورٹ کر رہی ہے اس کے خود لے کر آئے ہیں اسی طرح ہمارے اور بہت سارے بچے ہیں جن کے اندر ٹیلنٹ ہے لیکن انفرچنیٹلی ان کی فیملی ان کی پیرنٹس اگر فیملی سپورٹ بھی کرنا چاہے گی تو دس لوگ کھڑے ہو جائیں گے ابھی اس فیل میں کرا دیا یہ یہ چیز بھی ہونی چاہیے آپ کو پروموٹ کرنا چاہیے ٹیلنٹ کو ہمارے ساتھ ہے ہمارے ماب اگر ہے ہمیں بھی کسی پرما نہیں کریں کیونکہ ماشرے میں بہت سارے اس لوگ ہیں جو آپ کو نہیں دیتے جہاں چارلو اچھی ہیں تو چارلو بھولے بھی موجود ہیں بلکل ماشر اس کے لیے بھی اور آیت کا پورا سلوٹ آیت ہے بہت زیادہ آیت دیکھنے ہوں پیاری لگ گیا اس وقت کچھ نائے ساں ہمارے لیے کیونکہ چاہیں گی کچھ کہیں پاکستان جند آباد پاکستان جند آباد آیت کیا اللہ سے اور دیکھنے والے کو سب کو یہ کہوں گی کہ اپنے وطن سے ہمیں جتنا پیار ہے جتنا ہمارے لیے اس کے جذبہ ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ قائم اور دائم رکھے اور ہمارے پاک وطن کو اسی طرح اپنے زمان میں رکھے آمین جانے سادے سے جتنا کہیں گے پاکستان جند آباد ہمارے پاکستان جند آباد ہمارے پاکستان جند